اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس ہم آج پڑھیں گے ترمو کیمسٹری کے لیکچر ٹویل کے پارٹ ٹو کو ہم نے اس سے پہلے اس لیکچر ٹویل کا پارٹ ون پڑھا تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سیمپل کیلوری میٹر کو تو آج ہم اس کا سیکنڈ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے بوم کیلوری میٹر کو تو سٹوڈنٹس یہ پہلے چیزیں ہیں میں ذرا جلدی سے روائز کرتا ہوں کیلوری میٹری میرمنٹ of heat of reaction is called کیلوری میٹری ناپنا heat کسی reaction کا اسے کہتے ہیں کیلوری میٹری heat of reaction is measured by calorimeter device اور heat of reaction کو ناپتیں calorimeter device سے calorimeter is used to measure the heat of neutralization of a strong acid with a strong base اچھا جی کیلوری میٹر کو ہم یوز کرتے ہیں ناپنے کے لئے ایٹ آف نیوٹرلائزیشن ایٹ آف نیوٹرلائزیشن کا اوف اسٹرونگ ایسٹ کسی اسٹرونگ ایسٹ کا with اسٹرونگ بیس کسی اسٹرونگ بیس سے یعنی جب بھی اسٹرونگ ایسٹ اسٹرونگ بیس سے ملے گا تو ایک نیوٹرل رییکشن نیوٹرلائزیشن رییکشن ہوگا جس میں نیوٹرل کمپاؤنڈز بنیں گے تو ایسے ریکشن کی ہیٹ او نیوٹرلائزیشن کو معلوم کرتے ہیں ہم کیلوری میٹر سے اور ہم معلوم کرتے ہیں ہیٹ جلنے کا کسی اورگینک کمپاؤنڈ کا جو آکسیجن کے ذریعے جل رہا ہو تو کسی اورگینک کمپاؤنڈ کو کسی برتن میں ڈال کر اسے آکسیجن کے ساتھ جلا کر اس کا ہیٹ معلوم کرنا بھی یہی کیلوری میٹر میں ہوتا ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف کیلوری میٹرز کیلوری میٹر دو قسم کے ہیں سیمپل کیلوری میٹر اور بوم کیلوری میٹر سیمپل کیلوری میٹر سٹوڈنٹس ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے اس لیکچر کے اندر بوم کیلوری میٹر کو تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں بوم کیلوری میٹر سٹوڈنٹس پہلے ہم اس کا ذرا ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے یہ ایک برطن ہوتا ہے بلکل اس طرح سے اور اس کے اندر یعنی اندر کی جانب اس کے اندر آپ یوں سمجھے کہ ایک اور الگ سا پورشن ہوتا ہے اس پورشن کے اندر تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس پورشن میں سٹوڈنٹس ایک تو ترمومیٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو اندر کے ہیٹ کے چینج کو ناپنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ایک اس میں ترمومیٹر ہوتا ہے ترمومیٹر کے ساتھ سٹوڈنٹس اس کے اندر ایک سٹرر موجود ہوتا ہے یہ سٹرر ہوتا ہے جو کہ موٹرائزڈ ہوتا ہے یعنی آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہاں پر اس جگہ میں ایک چھوٹا سا کپ موجود ہوتا ہے اس کپ کے اندر پھر ایک اور چھوٹا سا پیالہ نمچیز پڑا ہوا ہوتا ہے اس پیالہ نمچ چیز کے اندر ایک اگنیشن کوائل موجود ہوتا ہے جیسے ہم گروہ میں بجلی کا ہیٹر جیوز کرتے ہیں بالکل اسی طرح کا اگنیشن کوائل ہوتا ہے اس اگنیشن کوائل کے پاس ہی ہم رییکشن مکسچر کو یعنی اس میں رییکشن مکسچر کو ڈال دیتے ہیں رییکشن مکسچر سے مراد کہ وہ چیزیں جس کو آپ نے ملا کر اس کا ہیٹر معلوم کرنا ہے جو رییکشن مکسچر کو اس پیالے میں ڈالتے ہیں اس پیالے کے اندر یہ کوائل کی تارے بھی آ رہی ہوتی ہیں بجلی کی تارے بھی آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں سٹورنٹس یہ جو بجلی کی تارے ہیں یہ بھی وائر اس طرح سے نکلے ہوئی ہوتی ہیں جس میں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو تار ہوتا ہے اس کے بعد اس پورے برطن کے یہ جو برطن ہے اس کا ڈکنا اس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے ایسے بالکل یہ بند ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس میں سے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں اب سٹورنٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ اس برطن میں یہ سارے چیز کرنے کے بعد یہاں پر اس میں ہم ڈالتے ہیں پانی اس جگہ میں ہوتا ہے واتر اور اس پانی کے ڈلنے کے بعد اس پانی کے ڈلنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا مزید ڈکنا یہاں سے بند کر دیتے ہیں تو یہ پورا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ بوم کیلوری میٹر تو چلے جی اب ہم دیکھتے ہیں یہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک انسولیٹڈ اسٹیل کے برطن سے اب انسولیٹڈ کے سورنٹس مطلب ہوتا ہے کہ حرارت اس میں سے نہ تو باہر جاتا ہے نہ اندر آتا ہے کارڈ اب بوم بورس ایم بوم کہتے ہیں اس کے اندر ایک اگنیشن کوائل ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگنیشن کوائل ہے میں نے ادھر بھی لکھ دیا ادھر بھی اگنیشن کا مطلب ہوتا ہے جلانا یعنی ایک کوائل ہوتا ہے جو جل جاتا ہے اور ایک پلاٹینیوم کا کپ ہوتا ہے جسے میں ٹو کہتا ہوں یہ نیلا والا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹو یہ پلاٹینیوم کپ ہے بوم کے اندر ایک اندر آنے والا والو ہوتا ہے آکسیجن کو اندر داخل کرنے کے لئے یعنی اس جگہ میں ایک سراخ ہوتا ہے جہاں سے آکسیجن کو اندر داخل کیا جاتا ہے اور بجلی کی تارے ہوتی ہیں جس سے جلاتے ہیں مکسچر کو یہ اگنیشن کوائل ہوتا ہے جہاں سے کرنٹ آتی ہے اور پھر مکسچر اندر جل جاتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے ناپنے کے لئے حرارت جلنے کا اور فوڈ فوڈ کا یعنی آپ فوڈ رکھ کر آپ جلا سکتے ہیں فوڈ سے مراد ہے آپ نے ادھر پانچے گرام گلکوز رکھ لیا کوئی چیز فیول آپ اس میں کوئی ایندن تھوڑا سا رکھ کر یعنی پیٹرول وغیرہ رکھ کے جلا سکتے ہیں اور کمپاؤنڈز یا کوئی بھی کمپاؤنڈ ناؤن کوئنٹی ٹی آف سیمپل اس پلیس ایک معلوم شدہ مقدار سیمپل کا رکھا جاتا ہے سمال پلاٹینیم کپ کے اندر انسائیڈ ای بوم بومب ہے یعنی اس بومب کے اندر ہم معلوم شدہ مکسچر کا ایک مقدار ڈال دیتے ہیں بومب سیل پھر اس کو سیل کرتے ہیں آکسیجن is added in through an inlet پھر آکسیجن کو داخل کرتے ہیں through an inlet ایک سراخ سے until the pressure inside the bomb is 20 ایٹموسفیر یہاں تک کہ پریشر اس برتن کے اندر 20 ایٹموسفیر کو پہنچ جائے بومب is placed then inside an insulated steel vessel پھر اس بومب کو ہم رکھتے ہیں insulated steel کے ویسل میں یعنی یہ اندر والا یہ بومب کا ایریا ہے یہ اس کا insulated steel vessel ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس پورے بومب کو یہ جو ہمیں نظر آرہا ہے یہ بومب ہے اسے ہم پورے رکھتے ہیں سٹیل کے ایک برتن کے اندر بومب is placed then inside an insulated steel vessel containing non-mass of water جس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے یعنی اس کے اندر باقی در پانی بھی بھرا ہوا ہوتا ہے initial temperature of water is noted پھر ابتدائی temperature water کا معلوم کرتے ہیں by thermometer thermometer سے sample is ignited پھر sample کو جلائیں گے by electric current بجلی سے through ignition coil ignition coil کے ذریعے heat evolved during the combustion heat جو خارج ہوگا combustion سے rises the temperature of bomb یہ بڑھاتا ہے temperature bomb کا یعنی یہاں پر جو مکسر جلے گا اس سے heat خارج ہوگا تو آس پاس موجود پانی میں وہ heat جائے گا جس سے پانی کا temperature یا bomb کا temperature بڑھے گا water وغیرہ کا rise in temperature of water is noted پھر اس temperature کے بڑھنے کو نوٹ کیا جاتا ہے after every 30 seconds ہر 30 seconds بعد knowing the mass of sample اگر امیں معلوم ہو mass sample کا یعنی m معلوم ہو heat capacity of the calorimeter calorimeter کا heat capacity پتا ہو and the temperature change اور temperature کا change پتا ہو heat of combustion is calculated by the following relation تو پھر اس جلنے کی حرارت کو معلوم کریں گے اس equation سے and q is equal to cs into m into delta t یہ اس کا specific heat capacity ہے یہ mass of the mixture ہے اور temperature میں change اس دینوں کو ناب کر ہمیں اس کا heat پتا چل جائے گا کہ کتنا heat اس میں خارج ہوا یا کتنا heat اس کے اندر جذب ہوا آیا یہ exothermic reaction ہے یہ endothermic سب اس سے پتا چلے گا تو students امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا اس device کی کام کرنے کا تو چینل کو subscribe like share کیجئے گا ملتے ہیں next video میں thank you for watching ترجمة نانسي قить